دوستو اگر آپ بھی اسمرتی مندھانا کو دنیا کا زب سے خطرناک کھلانی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو وومن پریمیئر لیگ کے گیارہ میں میچ میں اسمرتی مندھانا کی گھاتک بلے بازی کے بعد جب اچانک بیچ میدان میں مندھانا سے ملنے پہنچے یشسوی جیزوال تو نہ گیول پورا کرکیٹ جگت بلکی سٹیڈیم میں موجود ان کے ماتا پتا بھی پوری طرح سے حیران رہ گئے اور پھر دیا دنگ کر دینے والا ریاکشن تو آخر اسمرتی مندھانا سے اچانک ملنے کیوں پہنچے یشسوی جیزوال دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر کیسا رہا ہر کسی کا ریاکشن کیا کچھ ماننا اور جیزوال کے بیچ میدان میں ہوئی بات چیت یہ سب کچھ تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے یہ شسوی جیزوال اور شو بھومن گل میں کون ہے سب سے خطرناک کھلاڑی نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستہ وومن پریمیر لیگ کے گیاروہ مقابلہ رویل چینجر بینگلور اور یو پی واریئرز کے بیچ بینگلور کے ایم چن نزومی سٹیڈیم میں کھیلا گیا اس مقابلے میں یو پی واریئرز کی کپتان نے ٹاؤس جیت کر پہلے گیندازی کرنے کا فیصلہ کیا وہیں سمرتی مندھانا کو پلے بازی کرنے کے لیے آمنتریت کیا سمرتی مندھانا نے اس موقعے کا فائدہ اٹھا کر جم کر اٹھایا سمرتی مندھانا اور میگنا نے مل کر پاور پلے کے چھے اوور میں یو پی واریئرز کے گیندازوں کی دھجیاں اڑا دی ایک کے بعد ایک کئی چوکے چھکے لگائے اور اپنی ٹیم کے سکور کو پچاس رنوں کے پار پہنچا دیا لیکن میگا 28 رن بنا کر پاویلین لوٹ گئی مگر اسمرتی مندھانا میدان پر ٹکی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ ایلیسہ پیری خوب نبھا رہی تھی ان دونوں نے بھی مل کر اپنی ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھایا اور ارد شدک یہ ساجداری بھی پوری کی ساتھ ہی ٹیم کے سکور کو سو رنوں کے پار پہنچایا گھاتک انداز میں بلے بازی کی مندھانا نے اپنی توفانی ارد شدک ٹھوکا لیکن پچاس گین میں تین گگن چمبی چھکے اور دس چوکے کی مدد سے اسی رن بنا کر پاویلین لوٹ گئے انداز میں ایلیس پیری نے بھی توفانی انداز میں اور درد شدک ٹھوک کر اپنی ٹیم کو مضبوط استدھی میں پہنچا دیا ساتھی ریچہ گھوش نے دس گین پر لا جوا بلے بازی کر ایک گگن چمبی چھکے اور دو چوکے کی مدد سے ایک کس رن اپنی ٹیم کے سکور کو بیس آور میں ایک سوٹانوے رنوں تک پہنچا دیا اب واریئرز کے سامنے پہاڑ جیسا لکشے رکھ دیا اس لکشے کا پیچھا کرتے ہوئے یوپی واریئرز نے بھی آر سی بھی ایک سے خوب لڑائی کی ٹیم کی کپتان ایلیسہ اہلی نے اپنی ٹیم کے لیے ارتس گین پر تین گگن چمبی چھکے اور ساتھ چوکے کی مدد سے پچپن رنوں کی پاری کھیل پاویلین کو لوٹ گئیں اپنی ٹیم کو جیت دلائی اور پہنچانے کی کوشش پوری کر رہی تھی لیکن ناکام انہاسی رنوں کے سکور پر اب واریئرز کے چار بلے باز پاویلین لوٹ گئے لیکن ڈپٹی شرما میدان پر ٹکی ہوئی تھی ہر کسی کو ان سے بہت امید تھی لیکن وہ بھی اپنی ٹیم کو جیت نہیں دلا سکی اور یوپی واریئرز تاش کے پتوں کی طرح بگھر گئی رویل چیلنجر بینگلور نے اس میچ کو بڑی آسانی سے اپنے نام کر لیا ساتھی اسمردی مندھانا کی گھاتک بلے بازی کی تحریف چاروں طرف ہونے لگی آپ کو بتا دیں اسمردی مندھانا کا میچ دیکھنے کے لیے بھارت کے یوپی سب سے خطرنا کوپنر بلے باز یشیسوی جیسوال بھی میدان میں موجود تھے جب اس میچ کو آر سی بی نے اپنے نام کر لیا تب ہی جیسوال نے مند بنایا وہ میدان پر جا کر خود اسمردی مندھانا سے ملے اور ان کو بہترین پاری کی بدھائی دی سرپرائز دینے پہنچے یہ نظارہ دیکھ کر تو ہر کوئی حیران رہ گیا وہیں اسٹیڈیوم میں موجود اسمردی مندھانا کے ماتا پتا بھی اس لمحے کو دیکھ کر حیران ہو گئے یشیسوی جیسوال پہلے تو اسمردی مندھانا سے ہاتھ ملائیا اور انہیں بہترین پاری اور جیت کی بدھائی دی پھر دونوں ایک دوزرے سے بات چیت کیے کافی دیر تک بیچ میدان میں اس سمیہ بتایا کافی ہستے ہوئے نظر آئے یہ دونوں کھلاڑی لیکن یہ نظارہ دیکھ کر مندھانا کے ماتا پتا بھی پوری طرح سے دنگ رہ چکے تھے سٹیڈیوم میں بیٹے درشک بھی حیران تھے اچانک جیسوال مندھانا سے ملنے آئے لیکن مندھانا اور جیسوال کو ایک ساتھ دیکھ کر ان سے فینس بہت خوش ہیں اب ان دونوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب بوال مچاری اور لوگوں کو بہت پسند آ رہا ہے لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے یش اسوی جیسوال اور شبھومن گل میں کون ہے سب سے خطرناک بلے باز نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں مکیش امبانی کا چھوٹے بیٹے آنند آمبانی کے پری ویڈنگ سیلیبریشن میں شبھومن گل اور سارا تیندل کر نے لگائے جم کر ٹھومکے جسے دیکھ نہ کیول پورا کرکیٹ جگت دنگ رہ گیا بلکہ سچن تیندل کر اور مہیندر سنگھ دھونی کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں تو آکر کیس انداز میں شبھومن گل اور سارا تیندل کر ٹھومکے لگاتے ہوئے آئے نظر کیسے ان دونوں نے اپنے ڈانس سے کر دیا ہر کسی کو حیران کیسے رہاں مہیندر سنگھ دھونی اور سچن تیندل کر کا ان دونوں بیوٹیفول کپل کے ڈانس پر ریاکشن یہ سب کچھ تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے شبھومن گل یشہسوی جیسوال میں کون ہے سب سے خطرناک کھلاڑی نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستوں بھارت کے سب سے امیر بزنس ٹائکون مگیش امبانی نے اپنے چھوٹے بیٹے اند امبانی کی شادی کے پری ویڈنگ سیلیبریشن میں پوری دنیا کی مہان ہستیوں کو جامنگر میں لاکھر پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے پورے وشو میں یہ پری ویڈنگ سیلیبریشن چرچہ کا ویجہ بنا ہوا ہے یہ سیلیبریشن کوئی ایسا ویسا سیلیبریشن نہیں بلکہ بھارت کے سب سے امیر پریوار مگیش امبانی کی طرف سے اپنے چھوٹے بیٹے اند امبانی کے پری ویڈنگ سیلیبریشن میں اورگنائز کیا گیا تھا گجرات کے جامنگر میں جشن کا ماحول چھایا ہوا تھا اند امبانی اور راجے کا مرچینٹ کے پری ویڈنگ سیلیبریشن کے لیے کیول بولی ویڈ جگہ تھی نہیں بلکہ دیش دنیا کے بڑی بڑی ہستیاں پہنچی ہوئی تھی اس سماروں میں بولی ویڈ کے کئی بڑے بڑے ستاروں نے ٹھومکے لگائے وہیں بزنسمن کے علاوہ کئی موجودہ اور پورو کرکیٹر بھی جامنگر کے پری ویڈنگ پروگرام میں حصہ لیتے دیکھیں بھارتیہ ٹیم کے پوروک کپتان مہندر سنگھ دھونی جامنگر پہنچے وہیں سچن تیندل کر اپنی فیملی کے ساتھ نظر آئے اتنا ہی نہیں زہیر خان بھی اس سماروں میں دکھائے دیئے وہیں ایشان کشن سورے کماری آدھا اور کئی ویدیشی کھلاری بھی سماروں میں حصہ تھے اس پری ویڈنگ شوٹ کو چار چاند لگانے کے لیے ہر کوئی سمجھ میں پہنچ چکا تھا لیکن اس سمجھ نے تو ہر کسی کا دل جیت لیا ساتھی ساتھ جب بھارتیہ یوہ کھلاڑی شبھومن گل اور کرکیٹ کے بھگوان سچن تیندل کر کی بیٹی سارا تیندل کر کو ایک ساتھ اس سماروں میں دیکھا گیا تو یہاں تو ہر کوئی دنگ رہ گیا اتنا ہی نہیں ان دونوں نے اس سماروں میں بیوٹیفل کپل لک میں نظر آ رہے تھے سارا تیندل کر اور شبھومن گل ہر جگہ پری ویڈنگ سمجھ میں ایک ساتھ ساتھ دکھائے دیئے جب ہر کوئی اس سماروں میں ٹھمکے لگا رہا تھا تو یہ دونوں بھی اپنے آپ کو روک نہیں پائے اور پھر ان دونوں نے بھی ایک ساتھ جم کر خوب ڈانس کیا ان دونوں کا ڈانس ہر کسی کو پسند آئے لیکن آپ کو بتا دیں ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر ہر کوئی حیران تھا بلکی کرکیٹ کے بھگوان یعنی سارا تیندل کر کے پتا سچین تیندل کر بھی دونوں کو ایک ساتھ ڈانس کرتے ہوئے دیکھ کر پوری طرح سے دنگ رہ گئے ان کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئی وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر کیسے یہ دونوں ایک ساتھ اس بڑے سماروں میں ڈانس کرنے تو کیول اتنا ہی نہیں پور بھارتی کپتان مہیندر سنگھ دھونی بھی ان دونوں کو دیکھ کر ڈانس کرتے ہوئے حیران تھے لیکن ان دونوں نے ایک ساتھ اس سماروں میں ڈانس کر چار چاند لگا دیئے بلکی ہر کسی کا دل جیت لیا اب ان دونوں کپل کا ڈانس سوشل میڈیا پر جم کر بوال مچا رہا ہے بلکی ہر کسی کا دل جیت رہا ہے ہر کوئی ان دونوں کپل کے ڈانس کو خوب پسند کر رہا ہے چاروں طرف شبھومنگل اور سارا تیندل کر کی ڈانس کی تاریف ہو رہی ہے ان دونوں کے فینس ڈانس کو بہت پسند کر رہے ہیں انبانی پریوار کے دوارے اورگنائز کیے گئے اتنے بڑے ایونٹ میں خوب انجوائی کیا اور اپنے اپنے طریقے سے اندنبانی کے پری ویڈنگ ساماروں میں چار چاند لگائے تو دوستوں باپ کو کیا لگتا ہے شبھومنگل اور سارا تیندل کر کو ایک دوسرے کے ساتھ چادی کر لینی چاہیے یا نہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں تو اندنبانی کی شادی میں چار چاند لگانے کے لیے جیسے یشیسوی جیسوال اسمرتی مندھانا کے ساتھ جامنگر پہنچے ان دونوں کو ساتھ میں دیکھ کر تو دھونی سے لے کر روحیت شرما اور کروڑی اسمرتی کے چاہنے والے بھی ہوش ان کے اڑ گئے تو آخر کیا ساتھ میں جامنگر پہنچے ہیں اسمرتی اور جیسوال آخر کیا یہ دونوں ایک دوسرے کے پیار میں گھر چکے ہیں آخر کیسے ان دونوں نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے پوری محفل میں لگا دی آگ آخر کیسے ان دونوں کی وائرل تصویروں کے بعد کیسے ہر طرف ہاہا کار مچا ہوا ہے کیا ہے دونوں کا خاص رشتہ سب کچھ تو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ شسوی اور گل میں کون دوسرا ویرات کوہلی بننے کے لیے قابل ہے اپنی قیمتی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں دوستوں کرکیٹ جگت میں جہاں ایک طرف انڈیا انگلینڈ کی ٹیسٹ سیریز کا رومان چرن پر ہے وومن آئی پیل آئیوجت کیا جا رہا ہے لیکن اسی بیٹ سب چیزوں کو سائیڈ میں کرتے ہوئے دیش کے سب سے امیر بزنس ٹائکون مگیش امبانی کے سب سے چھوٹے بیٹے انانت امبانی کی شادی نے پوری دنیا میں جم کر محفل لوتنا شروع کر دیا ہے آخر ہو بھی کیوں نہ امبانیوں کا نام ہی لوگوں کے ہوش اڑانے کیلئے کافی ہے اور جب مگیش امبانی کے بیٹے کی شادی ہو تب تو پانی کی طرح پیسہ بہایا جاتا ہے اور اس بار بھی ایسا ہی دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں گجرات کے جامنگر میں انانت امبانی اور رادی کا مرچینٹ بہت جلد سات پھیرے لے کر شادی کے پویتر بندھن میں بندنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلی ایک مارچ سے تین مارچ تک ان کے گرانڈ پری ویڈنگ سیلیبریشن کو آئیوجت کیا گیا ہے جس کے لیے دنیا بھر سے فلمی ستاروں سنگرز کرکیٹرز یہاں تک کی بڑے بڑے بزنس بین جیسے بل گیٹ سے لے کر مارک زکربرگ کی نے جامنگر میں انٹری کر لیے ایسا کوئی مشہور چہرہ نہیں ہے جو امبانی کی پری ویڈنگ سیلیبریشن میں حصہ لینے کے لیے نہ پہنچاؤ کرکیٹ جگت سے بھی سوریا سے لے کر دھونی سچن سے لے کر ڈی جے براو جیسے بڑے بڑے کھلاڑیوں نے وینیو میں پہنچ کر ان کی شوبہ بڑھائی ہے لیکن سب سے ادھک جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران ہوا وہ تھے یہ شسوی جیسوال اور اسمرتی مندھانا جیہاں دوستوں اسمرتی مندھانا جنہیں نیشنل کرش کے نام سے جانا جاتا ہے تو وہیں دوسری طرف وردمان بھارتی کرکیٹ کے سب سے بڑے اُبھرتے ہوئے ستارے یہ شسوی جیسوال ان دونوں کی جوڑی یدی بن جائے تو کیا ہی بات ہوگی